سید انیس علی جھانسی یوپی انڈیا سے انہوں نے سوال رضا کیا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلا شخص بے موت مر گیا اس کا کیا معنی ہے؟ کیا اسلام میں اس کی کوئی اصل ہے؟ کیا حقیقت میں کسی شخص کے مقرر کیے ہوئے وقت پر موت آنے سے پہلے کوئی ختم ہوتا ہے؟ چاہے وہ حادثات یا خودکشی کرنے کی وجہ سے ختم ہوا ہو اور جیسا کی مومن کی روح بدن سے جدہ ہونے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے جبکہ کافر کی یہیں قید کر دی جاتی ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ کہ جب کوئی مسلمان شخص خودکشی کر لے تو اس جگہ رہنے والے لوگ اکثر پریشان دیکھے جاتے ہیں اور عجیب منظر ہوا کرتا ہے اس کے بارے میں بضاحت فرما دیں کسی کے بارے میں یہ بولنا کہ وہ بے موت مر گیا اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہوتا ہے اور لفظ کا ہمیشہ حقیقی معنی مراد نہیں ہوتا ہے لیکن اس کا مجازی اور عرفی معنی بھی مراد ہوتا ہے نسال کے طور پر حدیث شریف میں ہے کہ جو حاکم بنایا گیا وہ بغیر چھری کے زبا کر دیا گیا ظاہر سی بات ہے کہ بغیر چھری کے آدمی زبا نہیں ہو سکتا ہے لا محالہ یہاں مجازی معنی مراد ہے تو اسی طرح اردو زبان میں بھی بولچال میں بہت سے معنی عرفی طور پر بولے جاتے ہیں اس کا حقیقی معنی تو ظاہر سی بات ہے قرآن کے معارض ہے اور قرآن کے معارض و مخالف بولنا کسی مسلمان سے متصور نہیں ہے کہ مسلمان جان بوز کر قرآن کے خلاف بولے بے موت ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ موت اپنے وقت پر آتی ہے ہر مسلمان کا عقیدہ ہے اور بے موت مرنا دو طرح سے بولا جاتا ہے ایک تو زندگی میں اور ایک مرنے کے بعد زندگی میں جب کسی کے بارے میں بولتے ہیں کہ بے موت مر گیا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فلان نے اس کو بہت زیادہ پریشان کر دیا فلان نے اس کو بہت زیادہ صدمہ پہنچا دیا یہ مطلب ہوتا ہے عرف میں اور نور اللگات وغیرہ میں بھی اس کا ایک معنی صدمہ دینا تباہ کرنا پریشان کرنا یہ سب معنی بھی دیا ہے اور عرف تجربہ اسے معلوم ہوا کہ عرف اس بات پر شاہد ہے کہ عرف میں لوگ اسی معنی میں بولتے ہیں جب کوئی کسی کو بہت زیادہ پریشان کرتا ہے اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے یا وہ کسی حادثہ ہی سے تباہ و برباد ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ بے موت مر گیا یہاں قرینہ موجود ہے کہ یہاں بے موت مرنے سے مراد مرنا نہیں ہے بلکہ تباہی و بربادی ہے اور دوسرا موقع اس کے بولنے کا ہوتا ہے اس وقت جب آدمی انتقال کر جاتا ہے تو اس موقع پر بولتے ہیں کہ بے موت مر گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جملہ سب کے لئے نہیں بولتے لوگ بلکہ اسی کے لئے بولتے ہیں جو کسی حادثاتی اور سانحاتی موت سے مرے یعنی مثلا جوانی میں اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا یا جوانی میں ایکسیڈنٹ ہو گیا یعنی تباہی عمر جو نہ پایا ہو اور اس کو حادثاتی یا سانحاتی موت میں اس کا انتقال ہو جائے تو اس وقت بولتے ہیں کہ بے موت مر گیا جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو تباہی عمر نہیں ملی ہے تباہی عمر سے پہلے مر گیا تو ظاہر سے بات ہے کہ ان معانی میں بولنے میں سران کوئی حرج نہیں ہے اب اگر ان معانی کے علاوہ آپ کی طرف کوئی اور عرف ہے کیونکہ بعض جملوں میں عرف علاقے کے اعتبار سے الگ الگ ہوتے ہیں ہمارے علاقے میں ادھر جو عرف ہے وہ میں نے اس کے اعتبار سے بتا دیا اب آپ کی طرف اگر یہ جملہ کسی اور عرف اور کسی اور معانی میں بولے جاتے ہیں تو پھر اس کی آپ کو وضاحت کرنی ہوگی تاکہ اس کے اعتبار سے حکم لگے تاکہ اس کے اعتبار سے حکم لگے